کپتان کی قوم کو مبارک بات سپریم کورٹ نے صرف ایک سوال کیا یہ سارے کوئی جواب نہیں دے سکے اور آ کر سپریم کورٹ کو دھمکیاں دیتے رہے ہمیں شکست دینے کے لیے حمزہ شہباز نے کوئی قصر نہیں چھوڑی عمران خان کا یوم تشکر پر عوام سے خطاب تہا عورتوں اور بچوں پر شیلنگ کی گئی انہوں نے سمجھا ہم چپ کر کے گھر بیٹھ جائیں گے لوگ خوفزدہ ہونے کے بجائے ایک قوم بننا شروع ہو گئے ہیں عمران خان کا پنجاب میں صحت کارڈ اور احساس پروگرام بحال کرنے کا اعلان راشن پروگرام بھی شروع کیا جائے گا الیکشن کمیشن کا کردار شرمناک سب سے پہلے ہمیں باعتماد الیکشن کمیشن چاہیے عمران خان کا پھر صاف اور شفاف الیکشن کا مطالبہ کہا شفاف انتخابات نہیں ہوں گے تو بہران اور انتشار مزید بڑھے گا ہماری حکومت کو ہٹا کے کرپٹ لوگوں کو مسلط کر کے قوم کی توہین کی گئی جب ہم نے ای بی ایم کی بات کی تو الیکشن کمیشن نے بھرپور مخالفت کی الیکشن کمیشن نے سازش کر کے ای بی ایم کی عمل کو ثبوتاش کیا مافیا ہار گیا اور آزاد ہی آگئی باور آوان نے کہا تم مرد کے بچے ہو تو گورنر راج لگا کر دکھاؤ وزیراعظم کے پاس صرف سات کلومیٹر کا علاقہ رہ گیا ہے وہ بھی ہم لیں گے فیصل جاوید کا کہنا تھا کہ پوری کابینہ توہین عدالت کی مرتقب ہوئی ہے سترہ جولائی کو عوام نے چوروں اور ڈاکووں کو مسترد کیا عوام نے زمنی الیکشن میں دھاندلی کا مطالبہ کیا تحریک ختم نہیں ہوئی جدہ جہا جاری ہے اور جاری رہے گی مراد سعید نے کہا ان صحافیوں کو سلام جو ریجیم چینج کے خلاف کھڑے ہوئے بول نیوز کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں سمی ابراہیم، عمران ریاض، سابر شاکر، عرشت شریف کو سلام پیش کرتے ہیں یہ صحافی ہمارے ہیرو ہیں ظلم اور بربریت کے آگے جھکے نہیں تم کون ہوتے ہو سمی ابراہیم اور عمران ریاض کو غدار کہنے والے بنجاب حکومت محب وطن پاکستانیوں کے خلاف مقدمات واپس لے گی سپریم کورٹ کے فیصلے پر تحریک انصاف کا یوم تشکر ملک بھر میں جشن کا سما کپتان کی قول پر شہر شہر کھلاڑی سڑکوں پر نکل آئے اسلام آباد، لاہور، کراچی، پشاور، کوئٹا، فیصل آباد سمیت چھوٹے بڑے شہروں میں عوام کا جشن لیبرٹی چاک پر چالیس فٹ بلے کی رونمائی بڑا دن، بڑے اجتماد، بڑا چینل، بڑی کوریج پی ٹی آئی کے یوم تشکر پر بول نے سب سے بڑی ٹرانسمیشن کی پی ٹی آئی کے جلسے کو ہر اینگل سے دکھائے کارکنان کے جذبات دکھائے، تعداد دکھائی، سب کچھ لائی ہوا عمران خان کا خطاب سب سے پہلے بول کی سکرین پر نشر ہوا خصوصی ٹرانسمیشن میں تجزیہ کاروں کا سب سے بڑا پینل تجزی اور تفسرے، ہر بریکنگ نیوز سب سے پہلے صرف بول نیوز پر سوشل میڈیا پر بھی بول نیوز نمبر ون عوام کا بول سے والہانہ محبت کا اظہار بیٹے کی کرسی جانے پر شہباز شریف آپے سے باہر ہو گئے قومی اسمبلی میں عدلیہ کی تذہیر خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا عدلیہ کا دوہرہ میاد قبول نہیں یہ نہیں ہو سکتا میرے ساتھ اور دوسرے کے ساتھ کچھ اور سلو کریں کیا ہم چور دروازے سے آئے آئین نے منتخب نمائندوں کو اختیار دیا میرے سینے میں ایسے راز ہیں جو نہیں اگلوں گا لادلے کو دودھ پلا کر اقتدار میں مکمل سپورٹ کے ساتھ بٹھایا گیا وفاقی کابینہ کا عدالتی اختیارات پر قومی اسمبلی میں بحث کروانے کا فیصلہ گورنسٹیٹ بینک کی تائناتی کا ایجنڈا موخر قاضی فائز عیسہ ریفرنس واپس لینے کی منظوری رانہ سناؤلہ کہتے ہیں قاضی فائز عیسہ کے خلاف جھوٹا ریفرنس بنانے والوں کے خلاف کارروائی کے لیے کابینہ کی سب کمیٹی قائم کر دی گئی ہے ذمہ داران کے خلاف ریپورٹ تیار کی جائے گی کابینہ نے اقتامی احساسوں کی نلامی سے متعلق جی ٹو جی بل کی بھی منظوری دے دی وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ غیر آئینی اقدامات پر پیار پنجاب میں گورنر آج لگانے کی دھمکی دے دی پریس کانفرنس میں رانہ سناؤلہ نے کہا کہ وزارت داخلہ میں گورنر آج کی اسمبلی تیار ہو رہی ہے پنجاب میں میرے داخلے پر پابندی گورنر آج کا جواز ہوگا سپریم کورٹ کے فیصلے سے سیاسی صورت حال مظیب خراب ہوئی آزم نظیر تارڈ کہتے ہیں پنجاب میں وپاکی عوضرہ کا داخلہ روکا گیا تو گورنر آج کا جواز بنے گا اور وزیر داخلہ بومگیاں مار رہے ہیں سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد گورنر آج کی باپ ایک شرم ناک ہیں گانہ سناؤلہ آئین پڑھ لیں فواد جوہدری نے کہا گورنر آج سے سیاسی حالات مظیب خراب ہوں گے فیفا کی حکومت ونٹی لیٹر پر ہے جب چاہیں گے سوچ بند کر دیں گے سلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں بولیوز اب میں ہوں محمد کامران ہیڈ لائنز آپ نے جانی وزید خبروں اور تفصیل آپ کے لیے وزید کر سکتے ہیں آپ ہماری ویب سائٹ بولیوز ٹاٹھ پا سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے